بھائی کیا آلی کھیلیتے اچھا تو بھائی آپ مری کے ہو تو کیا کام کرتے ہیں گاڑی چلاتے ہیں تو گاڑی کسی کمپنی کے لیے کمپنی کی گاڑی ہے تو گاڑی میں کیا سامان وغیرہ لے کر جاتے ہیں پانی لے کر جاتے ہیں اچھا پانی لے کر جاتے ہیں تو کیوں وہاں پر ہوتل میں پانی نہیں ہے پانی Environmental پانی اچھا ہر ہوتل میں پانی کا عشیٹ ہے تو وہ پھر قدر سے لے کر جاتے ہیں باہر سے جہاں بھی کہی سے ملتا ہے باہر سے ہی لاتے ہیں جو بھی ہوتل walk Xiao synthvy پانی باہر سے ہی لاتے ہیں چشموں سے جس طرح کوئی بورنگ کسی نے پروائی ہے ایسے باہر سے جیسے وہ گاڑی لگی ہے سامنے تو اور مری میں کیا کیا مسائل ہے ابھی تو کافی اس حکمت کے آنے کے بعد کافی حملات ٹھیک ہو رہے ہیں نظر آ رہے ہیں اوور آر ٹھیک ہو رہے ہیں تو مہنگائی کے حوالے سے مہنگائی تو ہے مہنگائی تو ہے لیکن یہ ایک امید ہے کہ انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا امید رکھنی چاہیے کیا ہے کرنے والی ذات اللہ کی یہ بندہ کیا کر سکتا ہے تو یہ بتائیے گا کہ جو پینڈی ہے اس کے بنسپت یہاں پر مہنگائی جا رہا ہے پینڈی ہو گیا دوسرے جو اصل میں اوورال دیکھا جائے تو تھوڑی سی زیادہ ہے اس لیے زیادہ ہے کہ آپ کی تکان کا رنٹ کی وجہ سے تکانوں کا رنٹ زیادہ ہیں تو اس وجہ سے پھر انہوں نے چیزیں بھی زیادہ لیں گے کر کے پیچھنی پڑتی ہیں یہ ان کی مجبوری ہوتی ہے مری میں چلے جائیں چھوٹی سی تکان کے آپ رنٹ پوچھ لیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنا زیادہ رنٹ ہے پھر اس حساب سے جو باہر سے جو آتے ہیں ٹورس ان کو تھوڑا نینک فائی کا سامنا کنا پڑتا ہے اچھا تو لوگ آ رہے ہیں لوگ آ رہے ہیں الحمدللہ لوگ آ رہے ہیں پہلے تھوڑا ایشو بنا ہوا تھا اچھے سال پہلے جو سانیہ ہوا تھا مری کا آپ نے پیش آئی تھی جی اس سے پڑھ پڑھا ہے وہ سانیہ پڑھا ہے اس سے تھوڑا پہلے پڑھا تھا لیکن اب بہتر ہے تو وہ کیا حقیقت کیا تھی اس کے پیچھے ہمیں تو نہیں پتا لیکن جو جیسے ہم سنتے ہیں وہ ایسے ہی ہے کہ برف کے اندر جو لوگ مسائل بڑھے تھے اس کے وجہ سے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی تھی ہمیں تو یہ سننے سنانے دیکھا تو ہے نہیں ہے کچھ مری کا کیا مشہور ہے مری کا تو پہلے تو فروض شہور زیادہ ہوتے تھے اب آپ کو پتہ ہے اتنا فروض نہیں ہو رہا ہے اچھا سیب بہت زیادہ مشہور تھا پہلے مری کا کام ہو رہا ہے ہے لیکن نیچلے علاقے میں ہے کام ہے سردیوں میں جب برف پڑتی ہے تو یہاں پر لوگ کیسے گزارہ کرتے ہیں سردیوں میں برف پڑتی ہے تو اگرال تو گیس تو پراپر مری شہر میں ہے اچھا ٹھیک کہ گاؤں دیات میں نہیں ہے وہاں لوگ لکڑیوں میں گزارہ کرتے ہیں تو مشکل ہے ہاں تھوڑا زہر ہے لکڑی تو جنگل سے آپ کو کارڈ کے لانا پڑتی ہے بھرف میں ہاں گرو میں بھی پانی کا لکڑیوں کا بھی مسئلہ ہے پانی کا ہی ہے جو دیات ہیں وہاں چشمیں بغیرہ ہیں تو مطلب وہ یہاں پر لوگ بور کرتے ہیں یا یہاں پر لوگ بور کرتے ہیں یہاں بری میں ابھی زیادہ تر بورنگ بور ہو رہا ہے تو چھوٹے چھوٹے گر میں ہر گر میں تو بور نہیں ہے نا ہر گر میں تو نہیں ہے لیکن چشمیں بھی ہیں جیسے سرکاری باٹر بھی وہ بھی لوگوں کے لگے ہوئے ہیں سرکاری پانی بھی لگے ہوئے ہیں گھروں میں مری کا جو دار و مدار ہے وہ کس چیز پر ہے اس کی معیشت کا دار و مدار معیشت کا یہ آپ کی جو سیاد لوگ آتے ہیں زیادہ تر اسی پر انسار ہوتا ہے اچھا تو یہاں پر زیادہ ہوتلنگ کا کام ہے ہوتلنگ کا کام ہے ہوتلنگ کا کام ہے اچھا تو یہاں کے مری کے جو عوام ہیں وہ زیادہ تر گورنمنٹ ملادبین ہیں یا پھر وہ گورنمنٹ کی ہیں لوگ باہر کی ہیں زیادہ اچھا آپ کو پراپر مری میں جتے بھی ہوتل ہیں آپ کو پراپر مری کا بہت کم بندے ملیں گے باہر کے لوگ ہیں جن کے ہوتل ہیں مری کے لوگ ایسے ہی برنام ہو جاتے ہیں باہر کے لوگ کرتے ہیں برنام مری کے لوگ ہو جاتے ہیں آپ مری شہر کا وزٹ کریں ہوتل کا وزٹ کریں آپ کو سو میں سے ستر پرسن باہر کے لوگ آپ کو ملیں گے جو ہوتل چلا رہے ہیں مری کے لوگوں کا پہشہ کیا ہے مری کے لوگ زیادہ تر ٹرانسپورٹ سے منسلک ہیں اچھا باہر بھی ہیں اور اپنے لوگوں کے کاروبار بھی ہیں زیادہ باہر بھی ہیں اچھا مطلب ٹورزم سے زیادہ کن لوگ کو فائدہ پہنچ رہا ہے ہوتلنگ ملنگ ہو اچھا تو یہاں پہ کچھ حرچ بھی ہو رہا ہے آپ کو اس کے جو ٹورزم کا ہمارا جو شبہ ہے عالمی سطح پہ پاکستانی گورنمنٹ کی سطح پہ تو وہ اس چیز کو حرچ بھی کر رہے ہیں اتنا وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں تو اس پہ حرچ بھی ہو رہا ہے اچھا فائدہ بھی ہو رہا ہے گاؤں اغیرہ ڈیویلپ ہو رہے ہیں اچھا اچھا یہ ہے کہ ہون کے زیادہ سپورٹ ہے پی ٹی آئی کے بھی ہیں لیکن ہون کے زیادہ ہیں اس باری کس کی ہے آنے والی باری کس کی ہے آنے والی باری کس کی ہے آنے والی باری کس کی ہے بہتر اللہ کی ذات جانتی ہے لیکن یہ ہے کہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے نتیجہ جو بھی ہے لیکن یہ کہ اوہرحال انشاءاللہ مسلم لیگنوں میں ایک دور پر انشاءاللہ اب کچھ کہیں گے کچھ بھی نہیں کہیں کچھ کہیں گے اب کیا کام کرتے ہو میں ابر مسجد میں ہوں مسجد میں ہوتے ہو تو مری کے ہو یا بائن پیسل آباد پیسل آباد کے ہو مسجد میں مدرسہ چلا رہے ہو یا حفظ کر رہے ہو امامت جب امامت جب ہمارے پیسل آبادی جو ہمارے ناظرین ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو آپ کیا پیغام دیں گے پیغام دیں گے مرین ہیں موسمان جواے کریں اور لطف اندوزوں یہاں کے فوق سر رزاروں سے موسمان سے باقیوں کو بھی دعوت دیں یہاں کے لوگ وہ جو برفت بارا واقع ہوا تھا وہ باہر والوں لوگوں کی غلطی تھی یہاں مقامی لوگوں کی اس میں کوئی غلطی نہیں تھی خامخواہ لوگوں نے اس وقت لہذا مری والے لوگوں نے بہت زیادہ حرد کی جی بہت زیادہ گاؤں والے لوگ آگئے تھے انہوں نے ان لوگوں کو نکالا تھا تو مری والے لوگوں کو ایسے ہی بدنام کیا تھا اچھا بورا بندہ ہر جگہ پہ ہوتا ہے یہ تو آپ کو بھی بتا ہے کسی کنٹری میں آپ چلے جائیں کسی ملک میں چلے جائیں ایک بندہ اگر غلطی کرتا ہے تو اس کی شزا پوری شہر کو یا پورے گاؤں کو دیانا نائن ساتھی ہے دیکھا دیکھا جائے تو زیادہ باہر کے لوگوں کی شرابتیں تھی پوری سادش کی گئی تھی حمدلللہ تو اس سادش میں کون لوگ انوال تھے جیدہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ آپ کو روڈ پہ چلے جائیں یہ جو فیری والے ہیں چیزیں جو فروخت کرتے ہیں صحیح ہوگا یہ لوگ آپ دیکھ رہے ہیں ان سے پوچھیں یہ کوئی ملتان کا ہوگا کوئی بہاری کا ہوگا کوئی پکھر لئیے کا ہوگا یہ انڈے بھی یہی لوگ شیر کرتے ہیں مری کا آپ کو بندہ انڈے والا نہیں ملے گا یہ انڈے والی بات بھی مطلب جو چھوٹے بزنس ہیں وہ بھی سارے یا تو پتھانے یا پانستان کے لوگ ہیں آپ کہہ رہے ہو کہ پنڈاب کے ہیں تو مری ایک اماجگاہ بنا ہوا ہے ضرور ہے معاشی لحاظ سے بھی لوگوں کو ایک بہترین نوزگار بھی پراہم کر رہا ہے یہ اس کے ہمیں جو نیگیٹیو ایسپیکٹ سے ہمیں ان کو نہیں نکالنا چاہیے ہمیں جو پوزیٹیو وائپس ہیں اس کو ہمیں سامنے ندر لانا چاہیے تو شکریہ اور بہت اچھا لگ آپ سے ملکے آخر میں پاکستان کو کیا پیغام دیں گے پاکستانیوں کو کیا پیغام دیں گے پاکستانیوں کو یہی پیغام دیں گے ہم سب کو بجائے حکومت یا کسی وزیر یا وزیراعظم کو بھرا بھلا کہنے سے پہلے بندے کو اپنا آپ دیکھنا چاہیے ہم لوگ خود ٹھیک ہوں گے تو اوپر بھی نظام ٹھیک ہو جائے گا اللہ پاپ بھی ہم پہ کرم کریں گے جب ہم لوگ ٹھیک نہیں ہوگے کبھی بھی اوپر سے ہم لوگ ٹھیک نہیں ہوگے جیسی عوام ویسے حکمران پہلے ہمیں ٹھیک ہونا پڑے گا سر پہلے ہمیں ٹھیک ہونا پڑے گا سر خود کو پہلے چینج کرنا ہے دنیا آٹومیٹیکلی چینج کرنا ہے جب ہر بندہ کہہ گا کہ بھئی تبدیلی میں نے خود لانی ہے تبدیلی خود سے شروع ہوتی ہے سر یقین کریں نہ عمران خان لا سکتا ہے نہ نواز شریف لا سکتا ہے نہ کوئی اور لا سکتا ہے تبدیلی خود سے شروع کرنی پڑے گی اپنے آپ پر معصبہ کرنا پڑے گا شکریہ شکریہ